سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے چیف جسٹس پاکستان میاں ساکر بنصار صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے آج سمات کی اور دوران سمات کیا ہوا آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ جی آئی ٹی نے بلاول بھتو معاملے میں کیوں ملویس کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس کے کہنے پر بلاول کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا بلاول معصوم نے پاکستان میں اگر ایسا کچھ کر دیا آ کر ایسا کیا کر دیا اور بلاول صرف اپنی ماں کا مشن آگے بڑھا رہا ہے ایسا کہنا تھا ان کا اور جہاں جہاں بلاول بھٹو زرداری کا نام ہے اس حصے کو حضب کیا جائے بلاول اور فاروق ایش نائک کے حوالے سے جی آئی ٹی سے جواب لیں گے ایسا کہنا تھا بازے الفاظ میں چیف جسٹس صاحب کا آگے آپ کو بتاتے ہیں جو انہوں نے ریمارکس دیئے انہوں نے کہا کہ جی جمہوریت بہت بڑی رحمت ہے الیکشن سے پہلے کہ انہوں نے بات کی کہ الیکشن سے پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے شکر ہے کہ الیکشن ہو گئے اور ہم نے آئین کے تحفظ کا حلف لے رکھا ہے ہم کسی کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے یہ عوام سے ہماری کمیٹمنٹ ہیں انہوں نے کمیٹمنٹ کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ آئین کا ہم دفع کریں گے سیاسی سکورنگ کے لیے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ اور بلاول بٹو کا نام جو ای سی ایل میں شامل کیا گیا اور صرف ڈائریکٹر بن جانے سے یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ بلاول کسی نہ کسی سکینڈل میں شامل بھی ہو اور جائیدات کو منجبت کر دیتے ہیں لیکن اس بنیاد پر بلاول کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے انہوں نے بازی الفاظ میں کہا ہے مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے چیف جسیس صاحب نے جو کہا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ مراد علی شاہ کی عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ تو لیتے ہیں کہ مراد علی شاہ ایک صوبے کے وزیرعال ہے بلاول بٹو زرداری اور مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل سے نکال ہیں عدالت عظمان نے نیپ کو حکم دیا ہے کہ سارے معاملے کی اثر انہوں تفتیش کرے اور دو مہینے کا وقت دیا گیا ناظرین کے دو مہینے میں تفتیش مکمل کر کے رپورٹ بھی پیش کر دی جائے تفتیش کے بعد اگر کوئی کیس بنتا ہے تو بنایا جائے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی اس کیس پر اپنے طور پر کام کرتی رہے اور اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو نیپ کو فرام کرے اور اس بڑی سماعت کے بعد بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ جساں پیپرز پارٹی کو شاید بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے اور بلاول بھوٹو مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل اور جی آئی ٹی سے نکالنے کے حکم پر پیپرز پارٹی کا جو رویہ ہے اس سے مجھے لگتا ہے یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید جو کیس ہے پیپرز پارٹی کے حق میں جاتا دکھائی دے رہا کیوں کیونکہ آج بھی ہماری ٹیم نے بے شمار کلپس نکالنے ہیں پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگ بھی سیکنڈ کریں گے میری رائے کو میری بات کو کہ میں بلکو صحیح سوچ رہی ہوں کیونکہ پیپرز پارٹی والے سمجھ رہے ہیں کہ وہ سر پر تلوار لٹا کری تھی اب وہ ہٹ ہٹ چکی ہے مرتضی وحاب صاحب جو سمات کے بعد کافی کانفیڈنٹ پورے تمہاد نظر آئے ان کا پہلا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں کیا کہنا تھا مرتضی وحاب صاحب کا ذرا انہی کی زبانی جان لیجی جی تو ناظرین آپ نے ملائزہ کیا مرتضی وحاب صاحب کی باتوں سے میرے خیال سے آپ لوگ بھی اگرے کریں گے آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ پیپرز پارٹی شاید اس بڑے مقدمے کو کافی حد تک اپنے نام کر چکی ہے اور یا شاید اب مقدمے میں پیپرز پارٹی کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن اگر ہم تحریک انصاف کی بات کریں جو کہ ہماری سٹنگ گورنمنٹ ہے تو تحریک انصاف کو صورتحال اس کے بالکل اگر میں اُلٹ کہہ دوں اوپوزٹ کہہ دوں اسی طرح نظر آ رہی ہے ذرا دیکھ لیجو اچھے گفتگو آپ نے ملائزہ کی ہے انفرمیشن منسٹر پنجاب عزول حسن چوہان صاحب جو فرمارے تھے اور ناظرین یہ مسلم لیگ نون کے لیے شاید واقعی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس طرح پینامہ کے پہلے فیصلے پر آپ کو یاد ہوگا پوری مسلم لیگ نون نے دھمال کیا جشن منایا اور مٹھائیاں بانٹیں گی بقاعدہ مٹھائیوں کے آرڈر دیئے گئے جیسا لگ رہا کہ پتہ نہیں شد فیصلہ ہمارے حق میں آ چکا ہے ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور کہتے رہے کہ ہم سرخور ہو گئے سرخور ہو گئے فتح ہی آپ کا ورڈی بولتے رہے اور وہ فیصلہ کچھ ہی عرصے بعد ان کی کیا میں بولوں کہ حلق کی وہ ہڈی بن گیا جس کو آج تک نہ نگلا جا سکا اور نہ اگلا جا سکا لیکن مرتضی وحاب کے بعد خاص سے پر اعتماد یا بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں ان کی بوڈی لانگویج آپ دیکھ لیں ان کے فیس کے ایکسپریشن دیکھ لیں مزید بھی مرتضی وحاب صاحب نے اپنے کانفیڈنس کا اظہار کیا کن الفاظ میں اظہار ملائزہ کیجئے جی تو آپ نے گفتگو ملائزہ کی اور مجھے لگتا ہے کہ مرتضی وحاب صاحب تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں صرف ایک رخ لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ پیپلز پاٹی کو اس بات کو اب نظر انداز بلکل نہیں کرنا چاہیے بلکل نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے جس کا ذکر فیاض الہسن چوہان صاحب اس کلپ میں کریں جو آپ کو دکھانے جائے اچھا جی فیاض صاحب کی گفتگو ناظرین آپ نے ملائزہ کی اور ایسا لگ رہے کہ شاید اس ملک کا سب سے بڑا سلاگر میں کہہ دوں یا شاید سیاسی مسئلہ اور اکلوتا سیاسی مسئلہ کہہ لیں وہ جی آئی ٹی ہے جی آئی ٹی ایک تحقیقاتی اور غیر سیاسی ٹیم ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے تفتیش کرنا انویسٹیگیشن کرنا لیکن اس بار بھی دو جماعتوں نے اس معاملے کو سیاسی بنانے کا شاید تحیہ کر لی ہے کہ بس اب انہوں نے اس کو سیاسی بنانے ہم تحیہ کر کے آئیں ایک گروپ جی آئی ٹی کے حق میں جبکہ دوسرا مخالف دکھائی دیتا ہے اور لگ یوں رائے سیچویشن کو دیکھے کہ ملک میں جی آئی ٹی کے علاوہ نہ کوئی ایشو ہے نہ کوئی ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کیا جا سکے پیپلز پارٹی کو میں کہوں گی کہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے یہاں پھر کہ سندھ میں جالے ایک آنٹس اگر بنیں تو اس کا جواب دے کوئی نہ کوئی تو ہوگا نہ چلے کوئی اے بی سی ایکس وائی زی جو بھی ہوگا کوئی نہ کوئی ہوگا سمبیڈی شوڈ بی آنسر ایبل اور سندھ میں حکومت پچھلے دس سال سے پیپلز پارٹی کیا دوہزارات میں آتے ہیں نا زرداری صاحب کو یاد ہوگا پھر دیرہ والے ٹیانیور میں بھی ہم نے دیکھا کہ نونلی وفاق میں تھی لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی تھی اور ابھی بھی دیکھ لیں دوہزار سولہ کے اگر ہم بات کریں چودری نصار صاحب نے بھی ایسے کچھ ایک آنٹس کا ذکر کیا تھا کوئی یاد ہوگا وہ الگ بات ہے کہ کیا کچھ نہیں وہ الزام تھا حقیقت تھی یہ اب اس وقت پتہ نہیں چل سکا لیکن چودری نصار صاحب کے مطابق کسی خاص ایک آنٹس سے آیان علی اور بلاول ہاؤس کی محلی معاملت کی جاتی رہا انہوں نے کہا تھا ایک ہی آنٹ ہے جو دونوں کے لئے یوز ہوتا ہے اور جس کا علم ایف آئی اے کو تھا اب یہ تحقیقات آگے بڑی تو پتہ چلا کہ کہانی ایک آنٹس کی نہیں ہے یہاں تو لا تعداد آنٹس ہیں اور دھیر سارے آنٹس ہیں تحقیقات اب بھی پوری نہیں ہوئی ہیں کوئی بات بھی کہنا یقینی طور پر کبلز ہو سکتا ہے لیکن یہ بات ابھی یقینی ہے کہ ان ایک آنٹس کا کوئی نہ کوئی تو وہ نامدار ہے جو سامنے بھی آ جائے گا ایک نہ ایک دن لیکن اس جی آئی ٹی کے معاملے کو سیاسی بنانا آپ کو لگتا ہے ناظرین کہ صحیح ہوگا میں تمام ناظرین سے پوچھ رہی ہوں آپ لوگ ووٹرز ہیں آپ لوگوں نے ووٹ دیئے ان لوگوں کو آپ لوگ پوری سمجھ بوچ رکھتے ہیں اچھا جی مراد علی شاہ صاحب کا نام جی آئی ٹی میں آنے کے بعد اگر تحریک انصاف کی بات کریں تو ان کی جانب سے ان کے سطیفے کا مطالبہ سامنے آئے تھا کوئی آ دوگا لیکن نام اب نکالا جا چکے اور اس پہ مرتضی وحاب صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کی ہے کیا کہنا تھا ان کا ذرا ملائزہ کیجئے جی تو آپ نے دیکھا کیسے اپنے گم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور دل کی باتیں کہی جاری کانفیڈنس پی اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے اور بات بسیکلی تھوڑی سی من کے سائیڈ لوگی کہ صحیح کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگ اسطیفے کا مطالبہ کر رہے تھے صرف جی آئی ٹی میں نام آنے کے بعد جیسے کوئی فیصلہ تو نہیں آ گیا نا سپریم کورٹ سے اور بار بار کہا جاتا رہا ہے یہ جی آئی ٹی رپورٹ ہے یہ ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کو فیصلہ کیوں سمجھ رہے ہیں اس پر لوگوں نے ایسے سے تجزیہ دیئے ہیں اچھا جی انہوں نے کیا کہا کہ اب ان لوگوں کو اخلاقی طور پر ریزائن کر دینا چاہیے جو ریزائن مانگ رہے تھے اور مطالبہ تو ایک لحاظ سے ان کا درست ہے کیونکہ ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے چکے بلکہ آپ نے سی جے پی کے جو ریمارکس ہیں وہ بھی سنے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ ایک بڑے صوبے کے وہ سی ایم ہیں ان کا نام وزیر ایلہ کا ای سی ایل میں ڈالنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اور یہ ان کی توہین ہے اور ان کی عزت نفس مجروح ہونے کے مترادف انہوں نے قرار دے دیا اب ان کے مطالبات آپ نے سن لیے اب دوسری جانب ظاہری بات ہے اب دو طرف کی جنگ ہے ادھر سے وار آ رہا ہے ادھر سے لفظی وار آ رہا ہے وہ بھی چھپنی رہتے ہیں حالانکہ واحد گورنمنٹ ہے جس کے بارے میں میں اکثر پروگرام میں کہتی ہوں کہ سٹنگ گورنمنٹ کا اتنا بولنا بنتا نہیں کام سے بولیں کام کر کے بتائیں کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈز اور پوزیشن کا کام ان کو بولنے دیں تنقید کریں دیں پہلی گورنمنٹ دیکھی ہے جو کہ خود بولتی ہے خود آتی ہے میدان میں اور انفرمیشن منسٹر صاحب بس بولتے چلے جاتے ہیں باتیں بہت اچھی اچھی بھی کر دیتے ہیں فلبدی باتیں کرتے ہیں اچھا جی اب انہی کا ذکر ہوا تو انہی کا آپ کو کلپ دکھا دیتے ہیں کہ تحریک انصاف کے انفرمیشن منسٹر صاحب جو ہیں وہ کچھ فرما رہے ہیں اور ان کا کہنا بلکل opposite لگ رہے ہیں یہ جو مرتضیٰ بہاب صاحب کا اپنے کلپ دیکھا تھا اس سے بلکل اولٹ ہے سنیے جی تو یہ تحریک انصاف کے انفرمیشن منسٹر ہے جی ہمارے پاکستان کے انفرمیشن منسٹر ہیں یہ تحریک انصاف کے اور فباہ چودی صاحب نے بیورٹ سے جو بات کی آپ سن رہے تھے اچھا یہ تو جی آئی ٹی کا معاملہ ہے جس میں دونوں ہی فریق ایک دوسرے کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی بیان بازی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور خود کو ہر الزام سے بریوزماق قرار بھی دیتے دکھائی دیتے ہیں ایک دوسرے پر کیچڑو چھال رہے ہیں اور سیاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں ادھر سے لفظی وار آ رہے ہیں جواب بھی وار آ رہے ہیں بس یہی چل رہے ہیں عوام کے لئے کوئی نہیں سوچ رہا مراد علی شاہ صاحب استیفہ دیں یا نہ دیں یہ ان کا ایک الگ معاملہ ہے لیکن مرتضی وحاب صاحب جو ہیں ان کا ایک سٹینس ہے ٹھیک ہے جی فواد چودری صاحب جو کہ حکومتی ترجمان ہے ان کا اپنا خیال ہو سکتا ہے لیکن چونکہ فواد چودری صاحب سٹنگ گورنمنٹ کے ترجمان ہے سٹنگ گورنمنٹ کے ترجمان ہے تو ان سے سوال کرنا میرا اور ناظرین آپ کا ہم سب کا حق ہے میں فواد چودری صاحب سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گی اچھتی چودری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ فلم ٹھگز او پاکستان چل رہی دوبارہ سنیے کیا کہتے ہیں پہلے بھی انہوں نے کہا تھا ٹھگز او پاکستان چل رہی باتیں میں بدا نہیں کہاں سے نکال کے لاتے ہیں جس میں ہی سارے ٹھگز ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں سارے کہتے ہیں ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں ایک فلم وہ بھی تھی نا جو انتخابات سے پہلے آپ نے عوام کو دکھائی تھی اس کا کیا بنا چودری صاحب وہ کیسی چل رہی ہے اچھا یہ بتا دیں وہ جو فلم ہے وہ ہٹ ہوئی ہے یا فلوپ ہوگی بوری طرح سے پٹ گئی ہے اس فلم کا نام اگر آپ کو یاد نہیں ہے نا تو میں آپ کو فلم کا نام یاد کروا دیتی ہوں فلم کا نام تھا آپ جساں ٹھگز اوف یہ پاکستان کہہ رہے ہیں اس فلم کا نام تھا تبدیلی تبدیلی کے نام سے ایک فلم ریلیز ہونی تھی ریلیز ہو چکی ہے لیکن فلوپ ہوئی پٹی یا ہٹ ہوئی اب یہ آپ بتا دیں وہ تبدیلی جس میں ایک عام آدمی بہت خاص تھا ایک عام ووٹر گھر میں رہنے والا عام ووٹر بہت خاص تھا جو آپ کو جا کے ووٹ دے کر آیا وہ تبدیلی جس میں قانون سب کے لیے برابر ہونا تھا وہ تبدیلی جس میں عوام نے خوشحال ہونا تھا وہ تبدیلی جس میں ملک نے ترقی کرنی تھی سکول بننے تھے کالجز بننے تھے یونیورسٹیز بننی تھی ہسپٹلز بننے تھے آپ کے کہتے تھے سڑکوں سے قومیں نہیں بنتی اوورہیڈ برڑیجز انڈر پاسس ٹرینینیں بسیں وہ کیا کہتے تھے جنگلہ بس کہتے تھے آپ اس سے قومیں نہیں بنتی ہسپٹلز سے قومیں بنتی ہیں ہسپٹلز ہونے چاہیے تعلیم سے قومیں بنتی ہیں تعلیم ہونی چاہیے بنیادی ضرور ہی آتے ہیں ہسپٹل علاج شرچر پر مریض ہوتے ہیں وہ تبدیلی جس میں کرزے اتارے جانے تھے آپ کو یاد ہوگا وہ تبدیلی جس میں جس میں کیا تھا جی بیان بازی سے زیادہ عملی کارکردگی پر انحصار کیا جانا تھا کہ پریکٹیکلی بتائیں کہ آپ کام کر کے دکھائیں صرف زبانی جمعہ خرشنا کریں وہ تبدیلی جو ایک غریب کے چہرے پر مسکوراہتیں بکھیرنے کا سبب بننا تھی وہ تبدیلی جس میں غریب کا میار زندگی بہتر ہونا تھا اور وہ تبدیلی جس کے آپ تمام لوگ علمبردار بن کر آئے تھے بائیس سال سے نعرہ لگا کر آئے تھے تبدیلی 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 بائیس سال کے بعد جب آ جاتے ہیں بطور بائیس میں وزیراعظم عمران خان صاحب پوری کابینہ لے کے آپ تمام لوگ کی تو آپ لوگ جب آتے ہیں پریکٹیکلی آپ لوگ زیرو نہیں کہوں گی لیکن سوری ٹو سے سیٹسفائی بھی نہیں کر پائے کیا وہ فلم تبدیلی فلوپ ہو گئی یہ آپ بتا دیں یا پھر اس میں ابھی کوئی ہم کیا کہیں کلائمکس تو نہیں کہوں گی ٹویسٹ میرے خیال سے آنے والا ہے کیونکہ تبدیلی اب صرف میرے خیال سے چہروں کی حد تک آئی ہے کہ چہرے تبدیل ہو گئے کابینہ میں تو چہرے تھے ساگدار صاحب کی جگہ ہمیں حسد عمر صاحب دیکھنے کو مل گئے آپ آگے سامنے انفرمنشل منسٹر کا چہرہ تبدیل مطلب ہم نے دیکھا کہ تمام جو چہرے ہیں نا مریم اورنگزیب صاحبہ کے جگہ ہمیں آپ نظر آ رہے ہیں پہلے ان کے دور میں پرویز رشید صاحب بھی تھے مطلب چہرے تبدیل ہو رہے ہیں اور کیا تبدیلی ملی عوام کو کیا ملا عوام کے حال کے اگر میں بات کرو عوام دل پہ ہاتھ رکھے میری طرح اسی طرح اور بتائیں کیا حال ہے آپ کا آپ کی مہنگائی کا کیا حال ہے جو آپ سبزی لینے جاتے ہیں پھل بھی انتظار کر رہے ہیں ناظرین انتظار کر رہے ہیں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ فلم ہٹ ہو جائے تاکہ عام آدمی کا کچھ بھلا ہو سکے لیکن آپ کچھ کرنا تو دور کی بات جو نہیں کیا اس کا سہرہ بھی اپنے سر بان دیتے ہیں کس طرح چودری صاحب کی زبانی ملاجزہ کر لیشے چودری صاحب کون سے دنیا میں رہتے ہیں آپ ہمارے وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب آپ کے کئی وفاقی وزراء آپ کے مشیر کے مشیر معاون جتنے بھی لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں آپ خود کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں نا کہ یہ جو مقدمات ہیں یہ ناظرین ذرا گوھر سے سنیے گا گوھر سے سنیے گا یہ مقدمات پوری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہتی رہے ہیں عمران خان سمیت وزیر آزم سمیت پوری کابینا کے مقدمات آپ کے دور کے نہیں یہ کیا ہیں پرانے مقدمات ہیں یہ تحقیقات تو پرانی چل رہی ہیں اور سپریم کورٹ نے ان کا نوٹس لیتے ہیں ان کی جو تحقیقات اس کا حکم دیا اس میں آپ نے کونسا وعدہ پورا کیا ذرا گوھر کیجئے ناظرین انہوں نے کونسا وعدہ پورا کیا یہ تو پرانی چیزیں تھیں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے وعدہ پورا کیا ایک مقدمہ جس کا نوٹس سپریم کورٹ لیتا ہے پھر آپ کے وزیر بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی خود سپریم کورٹ نے بنائی اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں کوئی تعلق نہیں جی آئی ٹی نے معاملہ نیب میں بھیجوا دیا اور نیب کے چیئرمن کو بھی آپ نے کہا کہ ہم نے تو نہیں لگایا نیب ایک انڈیپینڈنڈ ادار ہے اور وہ ادارہ آپ تحقیقات کرے گا نیب سے مطالق تو سابقہ حکومت کے خیالات بھی کچھ اچھے نہیں رہے تھے آپ کو پتہ ہے اور نواز شریف صاحب جب اقتدار میں تھے تو نیب پر تنقید کرتے رہے ان کے بعد شاید کا کہان آئے تو جب وہ وزیراعظم بنے آپ کو یاد ہوگا وہ بھی تنقید کرتے رہے اب موجودہ وزیراعظم بھی نیب کی کارکرگی سے کچھ زیادہ خوش یا مطمئن نظر نہیں آتے ہیں بلکہ شکوا کرتے دکھائی دیتے ہیں پھر کیسا وعدہ چودری صاحب کون سے وعدہ کی باتیں کرو کڑے وعدے سانوی دستو کڑے وعدے تو سکیتے سی جو پورے کارے ہیں آپ لوگ کون سے وعدے جتنے افراد بھی آپ جیل گئے ہیں ان میں جو سب سے بڑا کردار سپریم کوٹ کا ہے اور کسی کا کردار نہیں ہے آپ لوگ خود کریڈٹ دیتے رہے ہیں سپریم کوٹ کو نیب کل بھی آزاد ادارہ تھا آج بھی آپ کیا کہتے ہیں نیب آزاد ہے نیب ادارہ ہے ہمارے تانے بانے نیب سے کیوں جوڑے جاتے ہیں ایسے کہتے ہیں آپ اپوزشن کو جی آئی ٹی سے آپ کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے اور اگر آپ نے نیب کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کی تو یہ آپ کا فرض ہے کہ نہ کہ آپ کو آپ مطلب احسان گنوانا شروع کر رہے ہیں آپ احسان کی طرح گنوانا رہے ہیں کہ جساں ہم نے کوئی احسان کر دیا سر یہ آپ کا کوئی احسان نہیں ہے آپ نے ابھی تک اپنا کوئی وعدہ وفا نہیں کیا حقیقت سنی ہے نا تو سن لیجیے کوئی وعدہ وفا نہیں ہوا یہ ادارہیں جو ایکٹیو ہیں سپریم کوٹ ایکٹیو ہے نیب ایکٹیو ہے آپ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے میں سلام پیش کرتی ہوں چیف جسٹس او پاکستان جسٹس ساکیم نصار صاحب کو یہ ان کا کردار اس میں آپ کیسے کردار اپنا اپنے کو قرائدٹ لیٹر دکھائی دے رہے ہیں مینڈٹ تھا آپ کا کرپٹ افراد کو پکڑنا کیا سرگئی مینڈٹ تھا اور کافی وعدے نہیں تھے تبدیلی کے وعدے عوام کی خوشحالی کے وعدے عوام کے لیے جو مہنگائی بوم گرتا چلا جاتا ہے یہ جو وعدے آپ کے یہ تھے کہ مہنگائی ہو جائے گی عوام کو ہم بھول جائیں گے کوئی قانون سازی ہو ہی نہیں رہی اسمبلی میں پہلے تو آپ پبلک اکانٹ کومیٹی کے چیئرمن لگانے میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں پہلے آپ کہتے ہیں وہ لگ ہی نہیں سکتے پھر انہی کے نام پہ آپ لوگ اگریڈ ہوتے ہیں پھر آئے دن ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ایک کھڑا ہو گیا کسی کے بارے میں بیان دے رہے ہیں دوسرا کھڑا ہو کے دوسرے کو جواب دے رہے ہیں یہ کھڑے ہو کے اس پہ تنقیت کریں وہ کھڑے ہو کے پچھلے دس سال کی باتیں کریں کوئی کھڑا ہو کے کہہ رہے کہ یہ پرانے دور کی غلطی ہے کوئی کہہ رہے پرانے سے پرانے دور کی غلطی ہے اب آگے چلیں نا what next عوام جانا چاہتی what next تبدیلی کب آئے گی کرپٹ افراد آج تک جتنے بھی پکڑے گئے یا جیل گئے اب دل پہ ہاتھ رکھ کہ آپ خود بتا دیں چودری صاحب اس میں آپ کا کوئی کردار تھا نواز شریف صاحب شباہ شریف صاحب فواد حسن فواد خواجہ برادران یا پیپس پاٹی کا معاملہ یہ تمام مسائل عدالتوں میں حال ہوئے میں دوبارہ بتا رہی ہوں یہ تمام مقدمات عدالتوں میں حال ہوئے تو لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں جو کریڈٹ لینے نا آپ اپنے اوپر کریڈٹ لینے جو آپ نے کام کیا بلکہ آپ کو بھی کریڈٹ لینے کر کے دکھائیں اور ہم کہیں گے یہ چیز تھمز اپ پورا تو کر کے دکھائیں ورنہ پانچ سال کے بعد عوام آپ کو بھی کہہ دے گی کہ ایسے نہیں چلے گا برک کے بعد ملتے ہیں ناظرین ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فیضاق برخان ناظرین ایک جمہوری ملک میں کئی سیاسی جماعتوں کا ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے جہاں جمہوریت ہوتی ہے دموکریسی ہوتی ہے وہاں آزادی اظہار کا حق بھی یقیناً ملتا ہے جماعتیں بھی بنتی ہیں اور پھر تنقید بھی کی جاتی ہے جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں اقتلاف یا تنقید یا آزادی اظہار لازم ہو جاتے ہیں لیکن تنقید یا افتلافات کا میار ناظرین میں مجبور ہوں کہ مجھے دوسری بار اسی پروگرام میں پھر سیاست اور تنقید کے میار پر بات کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ وہ لوگ جو خود کو ہمارا نمائندہ کہتے ہیں وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ عوامی نمائندے ہونے کی وجہ سے ان پر عام آدمی سے کہیں زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے ان کے بات کرنے کا انداز اور باتیں اتنی میاری ہونی چاہیے کہ وہ افراد جو کہ ان کو فالو کرتے ہیں ان کے سچے دل سے فالوئرز ہوتے ہیں کم از کم ان کی دل ازاری نہ ہو کوئی عوامی نمائندہ کسی سے اختلاف کی بنیاد پر اگر ایسی زبان استعمال کرے گا جو کہ رانا سناؤلہ صاحب شیخ رشید صاحب کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک میں سیاست کرنے کا میار آخر کیا ہوگا ملائزہ کیجئے جی تو سب سے پہلے میں یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ صحاف برادری رانا سناؤلہ صاحب کا بائیکوٹ کر دے اور پنجاب اسمبلی میں بھی ان کے داخلے پر اس وقت تک بابندی لگا دی جائے جب تک وہ اس قسم کی غیرمیاری گفتگو نہ کرنے کا بادہ نہ کر لے کہ آئند کر لے کہ آئندہ میں ایسی گفتگو نہیں کروں گا توبہ کر لیں شیخ رشید صاحب کے خلاف اگر آپ نے جو ریفرنس کیا بات کر رہے تھے رانا صاحب ریفرنس دائر کیا اس کی حقیقت آپ نے اپنی زبانی بتا دی کہ وہ ریفرنس بدنیتی بگز نفرت کی نا جتنے بھی سرنگ الفاظ استعمال کر لیں اسی پر مشتمل تھا یہ آپ نے بتایا اور آپ کے اپنے لیڈر تاہیات قائد نے کیا نہیں کیا تھا کتنی کرپشن کی کرپشن کی داستان رکم کی جس پر ان کو سزا بھی دے دی گئی اس کے باوجود اگر کوئی نواز شریف صاحب کے لیے ایسی زبان استعمال کرے گا تو مجھ سمیت ہر زی شعور فرد کو اس بات کی مضمت کرنی چاہیے یقینی طور پر کرنی چاہیے لیکن آپ نے اپنی سیاسی تربیت بتا دی رانہ صاحب آپ نے بتا دیا کہ مخالفت کا مقصد آپ کی نظر میں صرف دشمنی ہے ذاتی رنجشیں ہیں اندر کا گرد جو آپ لوگ نکالتے ہیں اور جب آپ تنقید کرنے پر آتے تو تندھو ہوتے نشتر برساتے ہیں سوچے سمجھے بغیر کہ ہم کہہ میرے کیسے آپ نے کبھی خود بھی گوہر نہیں کہا کہ آپ نے کن کن آپ نے بتا دیا کہ آج جب آپ اپوزشن میں ہوتے ہوئے بھی اپنے مخالف جو کہ پھر بھی تاکت رکھتے ہیں آپ کو جواب دے سکتا ہے اس کے لیے آپ کس طرح کے ارادے رکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے قائد شہباز شریف صاحب کے کہنے پر آپ نے موڈل ٹاؤن میں کیا کیا کچھ نہیں کیا ہوگا کیونکہ اس وقت وہ لوگ آپ کے لیے ناقابل برداشت بھی تھے اور قابل سزا بھی ہوں گے وہ تو اتنے طاقتور بھی نہیں تھے وہ بیچارے لوگ کہ آپ کو جواب دے سکتے آپ سے لڑ سکتے ابھی تو ایف آئی آر اتنی دیر بعد ان کی درج ہوئی اور ابھی تک اونٹ کسی کروٹ بیٹھا نہیں لیکن جب مقدمہ کوٹ میں ہوتا ہے تو پھر یقین ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہوگا مجھے اپنی عدلیہ پر بڑا عدالتوں میں بہت زیادہ اعتماد ہے عدلیہ زندہ بات اب ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہوگا یہ اندازہ آپ کس گفتگو سے لگایا جا سکتا ہے اور کیا یہ طریقہ عوام کی نمائندی کرنے کا طریقہ ہے رانا صاحب میں آپ سے پوچھتی ہوں تمام سیاستدان جو ایک لپ دیکھ رہے تھے بہت سے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے بول نیوز دیکھ رہے ہوں گے آپ سے میں پوچھتی ہوں کہ کوئی بھی عوامی نمائندہ اس قسم کی زبان کا استعمال کرے ایسے الفاظ اس کی زبان سے آدھا ہوں کیا سوٹ کرتا ہے کسی عوامی نمائندے کو دل نہیں بھرا ان کا یہاں پہ بھی اور بھی کچھ کائنوں نے کیا کہنا تھا وہ بھی ملاحظہ کیجئے سر پانچ ہزار ڈالر انہوں نے ساگڈار سے لیے تھے نا اس کا جواب ساگڈار ان سے لے لیں لیکن جو پانچ ہزار ڈالر اس ساگڈار صاحب نے شیخ ارشید کو بقول آپ کے دیئے بس وہ قومی خزانے سے نہ دی ہو ورنہ اس ساگڈار صاحب ان سے جواب لیں یا نہ لیں ان کی مرضی قوم اس ساگڈار سے ان کی تمام کرپشن کے ساتھ ان پانچ ہزار ڈالر کا حساب لینے کا پورا پورا حق رکھتی ہے یہ سن لی جی آپ اور اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ کے پاس گواں ہیں تو آپ پر برائے مہربانی ان کو عدالت میں لے کر جائیں کس نے روکے آپ کو عدلیہ کے دروازے کھلیں ہیں دستک دیں جائیں بے شک عدالت کو ثبوت دیجئے اور سزا سزا بھی دلوا دیجئے لیکن اس طرح کسی بھی فرد کے بارے میں غیر اخلاقی باتیں کرنا اور اس طرح کی زبان کا استعمال کرنا میرے خیال سے آپ اپنی سیاسی تربیت پر بہت بڑا سوالیاں نشان لگا رہے ہیں آپ کو نہیں لگانا چاہیے یا آپ میرے خیال سے خود سمجھ گئیں کہ آپ لوگ کی سیاس اچھت ختم ہو گئی ہے ہمارے لیے اس ملک میں رہنے والا شہری اس وقت تک محترم ہے رسپیکٹیبل ہے جب تک اس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہو جاتا جرم ثابت ہونے پر وہ سزا کا مستحق ہے ہمارا نوازشف صاحب سے جو اختلاف رہا ہے ناظرین آپ کو بھی یاد ہے اور ہمارا جو موجودہ حکومت سے بھی کہیں اختلاف ہوتا ہے تو کہیں پر ہم محترف ہو جاتے ہیں لیکن اختلافات کو ظاہر کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے اختلاف کو دشمنی یا پھر کوئی ذاتی رنجش نہ سمجھنے لگیں آپ کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرم ہے مشاہداللہ خان صاحب وہ بھی کچھ ایسے بیانات ہی ٹی وی پر دے چکے ہیں اور اگر ہم آج کر ان کی باری کے حوالے سے اسمبلی میں جب جاتے ہیں زہارے خیال کے دوران ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ لگتا نہیں کہ وہ کوئی مقدس پارلیمان کے رکن ہے آپ ہی کہتے ہیں مقدس پارلیمان لگتا نہیں ہے اور وہ آج جلد بازی میں کچھ ایسا کہہ گئے تھوڑا انتظار کریں دکھاتے ہیں پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کی وہ گفتگو جو امداد ملنے پر وہ کر رہی تھی جی تو محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ ایک بات اب اپنے ذہن میں کلیر کر لیجئے اچھی طرح سے کہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے سوبہ ہے وہ کبھی بھی آپ نے آپ اس کا جو کریڈٹ لیتی ہیں سی پیک پرویز مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا پہلی جو سب کلیر کر لیں اور جو مختلف حکومتیں ہیں نا وہ اس کو آگے بڑھاتی چلی گی زہاری بعد جب آپ ووٹ لے کر آتی ہیں اور آپ کا تینیور سٹارٹ ہوتا ہے تو جو پرانا منصوبہ شروع ہوتا ہے اس کو جب آپ آگے بڑھاتے ہیں لیکن کریڈٹ اس کو جاتا ہے جس کے دور میں وہ شروع ہوا تھا اب سی پیک منصوبہ تحرین کے صاحب کے دور میں اگر داخل ہو چکا ہے اس پر کام جاری رہے گا اور ایک قومی منصوب ہے دراصل اگر بات کی جائے اور جس میں آپ کی جماعت سمیت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اور پاک فوج نے عوام پاکستان نے اپنا حصہ جالے تمام لوگوں کا حصہ ہے ایک ایک پاکستانی کا یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس پر سیاست کرنا لٹرلی میں کہوں گی کہ کابل افسوس ہے کابل افسوس بات ہے یا جس کا کریڈٹ لینے کا مقصد ہے کہ پھر آپ نے پاکستان میں شاید کوئی کام ہی نہیں کیا ہوگا اب اپنے دور حکومت میں دو چیزوں کا کریڈٹ لیتے رہے ایک دہشتگردی کا خاتمہ اور دوسرا سی پیک اور آپ کی جو موجودہ حلیف جماعت اور سابقہ حریف جماعت جی میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں اس نے بھی جب وہ اپوزوشن میں تھی اور آپ حکومت میں تب بھی پیپلز پارٹی یہی کہتی رہی کہ جی یہ سی پیک کا جو کریڈٹ لے کر مسلم لگنون زیادتی کر رہی ہے اور رہی بات دہشتگردی کی تو دہشتگردی کے خاتمے میں سب سے بڑا کردار کس نے ادا کیا ناظرین دل پہ ہاتھ رکھیے اور بتائیے پاک فوج نے اور عوام نے اس لیے کہ آپ لوگ آخری وقت تک دہشتگردوں سے مزاکرات کے ہامی رہے تھے میں آپ کو یاد کروا دوں ذرا آئینہ دکھا دوں لیکن آپریشن ضرب عزم نے آپ کے خیالات پہ کیا میں لفظ استعمال کروں پانی پھیر دیا اور پھر آپ کو اس آپریشن کو آن بھی کرنا پڑا اس کے ایسی باتیں نہ کیا کریں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو پہلی لوگوں کا اعتماد سے اٹھ چکے مزید اعتماد کو کیوں توڑیں جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے کچھ پرسنٹیج لیکن آپ لوگوں کی شد عادت بن گئی ہے آپ لوگ باتیں کرتے کرتے بھول جاتے ہیں کہ آپ کو کہنا کیا تھا آپ دعوے ایسے کر دیتے ہیں جو بعد میں آپ کے گلے ہی پڑ جاتے ہیں اور اب بھی آپ کی جماعت کے ایک سینئر رکن مشاہد اللہ خان صاحب سینئر اور سیزن پولیٹیشن کہوں تو غلط نہیں ہوگا وہ کلپ آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کا میں نے ذکر پہلے کیا تھا کہ دکھاتے ہیں آپ کو جس میں وہ مخالفین کے لئے کہہ گئے وہ شاید ان کو کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا لیکن شاید انہوں نے کہنے کے بعد بھی نہیں سوچا ہوگا کلپ ملاحظہ کیجئے جی تو مشاہد اللہ خان صاحب آپ جو کہہ رہے تھے لٹرلی مجھے بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے حیرانی ہو رہی ہے مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا ناظرین آپ کو آ رہا ہے جس نے مس کر دیا ذرا دوبارہ پروڈیسر صاحب چلائیے کا کیا کہہ رہے تھے ذرا دوبارہ سنیں جی تو مشاہد اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ ایسے شخص کو ڈوب مرنا چاہیے آپ کے مطابق جو کل کچھ اور کہتا تھا اور آج کچھ اور کہتا ہے تو پھر دل اپنا بڑا کر لیجئے بہت بڑا کر لیجئے ہم آپ کو آپ کے ہی لیڈر کے کچھ کلپس دکھاتے اور بہت سے آپ کی جماعت کے لوگ اس ٹائم پہ ایسے نہیں چلے گا دیکھ رہے ہوں گے تو چینل نہ چینج کیجے گا دل بڑا کریں مشاہد صاحب آپ بھی اور آپ کی جماعت والے بھی دیکھئے جی کون ہے یہ پہچانا اپنے مشاہد صاحب اور آپ کی جماعت میں سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے اس ٹائم پہ ہمارا چینل اور یہ پروگرام ایسے نہیں چلے گا پہچان لیا آپ نے یہ ان کا کل تھا اور بھی بہت کچھ ہے پروڈیوسر سب چلاتے جائیں آج تو بہت کچھ ہے دیکھتے جاؤ شرماتے جاؤ لیکن شرم تم کو مگر نہیں آتی آج آپ کے قائد آپ کی جماعت بھٹو صاحب کو عظیم لیڈر کہتی ہے یہ آپ کے قائد کا کل تھا اتنی سیاست جب کی گئی تھی بینظر بھٹو صاحبہ کے خلاف اتنی سیاست کس نے کی تھی یہ میں بسر مقابلہ بات نہیں کری کہ مقابلہ کیا گیا تھا 1988 میں بینظر بھٹو صاحبہ پہلی بار آتی ہیں بطور فرسٹ پرائم منسٹر لیڈی پرائم منسٹر اور 1979 میں بھٹو صاحب کو فانسی دی جاتی ہے اور 1979 سے 1988 تک ناظرین بنتے ہیں نو سال یعنی نو سال باپ کی فانسی کے بعد ان خاتون نے اس عظیم خاتون نے جن کا نام تھا بینظر بھٹو صاحبہ انہوں نے اتنا سٹرگل کیا اس مشکل وقت نے ان کو اتنا منجھا ہوا لیڈر بنا کے سامنے لے آیا وہ وقت کہ نو سال کے بعد والد کی فانسی کے نو سال کے بعد 1988 میں بات اور فرسٹ لیڈی پرائم منسٹر پاکستان وہ آتی ہیں 1990 میں ان کو کس نے ریپلیس کیا تھا بات اور وزیراعظم نواز شریف صاحب نے پھر 93 میں وہ ریپلیس کرتی ہیں نواز شریف صاحب کو اور پھر 97 میں کون ان کو ریپلیس کرتے ہیں یہی نواز شریف صاحب ریپلیس کرتے ہیں آپ نے کیسی کیسی کیمپینز چلائی ہیں ان کے خلاف نواز شریف صاحب اس پر تو پورا پروگرام بنتا ہے مکر نہیں سکتا کوئی اب آپ تعریفیں کرتے ہیں آپ لوگ بھی تو یوٹن لیتے ہیں یہ بھی یوٹن کی کوئی موڈیفائیڈ قسم کی فارم ہوگی لیکن حکومت والے لے لیں تو وہ یوٹن ہے آپ لوگ اپنی باتوں سے مکر جائیں جو آپ کو کل برا لگتا تھا آج آپ کو وہ دوست لگے کل جس پر آپ تنقید کرتے تھے آج آپ اس کے حق میں کا سیدھے پڑھیں تو پھر میں تو حیران ہوں پھر آپ کا یہ یوٹن نہیں بنتا آپ کے لئے کوئی الگ ٹام ہوگی چونکہ آپ کا رہے ہیں تو کوئی بہت اچھی چیز ہوگی کوئی وکھری چیز ہوگی کوئی ہو رکرند ہے تو وہ یوٹن ہوئے گا وہ غلط بات ہوگی وہ سیاست نہیں ہوگی وہ سیاست کا کوئی وکھرا انداز ہوگا کیا باتیں کرتے ہیں آپ لوگ اچھا جی اب یہ بات یہاں نہیں رکھتی مشاہدورہ صاحب نے بات آتی اب ایسی کہہ دیئے کہ اب اتنی آسانی سے ختم کرنے کا دل نہ تو میرا چار ہے نہ میری ٹیم کا پروڈیوسر رضا بھی بڑے چیزوں کو تیار کر کے بیٹھے ہیں تو رضا میرے کیا سے ہم کلپ چلاتے جاتے ہیں اور نون لیگ والے دیکھتے جائیں اور کیا کہوں شرماتے جائیں شرماتے جائیں لیکن پھر کہوں گی شرم تم کو مگر نہیں آتی ایک اور کلپ چلائیں رضا اچھا جی تو ان کا نام نواز شریف صاحبی تھا اگر ناظرین میں غلط نہیں ہوں تین بار ہمارے الیکٹیڈ یہ پرائیم منسٹر رہ چکے نائنٹی نائنٹی میں بنتے ہیں وزیراعظم پاکستان نائنٹی سیب میں بنتے ہیں دوہزار تیرہ میں بنتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں جی کہ عدلیہ کی احترام کے بارے میں بات کریں انسانوں کی بات کریں ہیوانوں کی بات کریں یوسف وزا گلانی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ عدلیہ کا احترام آخر ہوتا کیا ہے تو گلانی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ عدلیہ کا احترام کرو فیصلے کا احترام کرو اگر فیصلہ تمہارے خلاف آتا ہے تو میں احترام کرنا چاہئے نواز شریف صاحب احترام کیا تھا گلانی صاحب نے اور گلانی صاحب احترام کر کے کس نے انہوں نے ثبوت دیا کہ چلے گئے تھے 32 سے 33 سیکنڈ کے سازہ ہوئی تھے اگر میں غلط نہیں ہوں میں ریکال کروں اور وہ چلے گئے تھے انہوں نے جانے کے بعد جی ٹو روڈ ریلی نہیں نکالی تھی ریلی میں جا کے جگہ جگہ سٹاپ پہ بولٹ پروف شیشوں میں جا کے کھڑے ہو کہ یہ نہیں کہتے تو ارگل سے لوہے کے چنے والے ان کو گھیر لیتے تھے کہ کہیں آپ کو کوئی سے گولی نہ آ جائیے تو آپ لوگ کا جذب ہے آپ تنقید کرتے ہیں پاک فوری کھلے سینوں کے ساتھ بورڈرز پہ لڑتی ہے تنقید پتہ نہیں آپ لوگ کس موں سے کر لیتے ہیں خود بولٹ پروف شیشہ نگائے پر آپ لوگ اسے تقریر نہیں ہوتی پانچ منٹ کی اور آپ کیا پوچھتے پھرے تھے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا آپ کی طرح گلانی صاحب نے کوئی ریلی نکالی تھی خاموش جا کے بیٹھ گئے تھے سائٹ پہ آپ اس طرح کی باتیں ہیں کس طرح کر لیتے ہیں ہے تو سمجھ نہیں آتی اور مشاہد صاحب اب آپ کو میرے خیال سے بہت سی چیزیں ہم نے بتائی ہیں آپ نے کیا کہا تھا کہ جی اللہ ان کے موہ پر مار رہا ہے جو کل کچھ اور کہتے تھے آج کچھ اور کہہ رہے ہیں اور پاکستان میں کسی لیڈر کے ایسے کلپس نہیں ہیں سر یہ آپ ہی کے لیڈر کا کل تھا نا جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کل تھا ماضی تھا اور ماضی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ایک اور جھلک آپ کو دکھا دیتے ہیں میرے کیسے پروگرام میں یہ بھی تھوڑا سا وقت ہے تو جاتے جاتے ہیں کیوں نا آپ کو ایک اور کلپ دکھا دیں جی تو نوازشریف صاحب کوئی بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہے اب آپ کوئی بات کہہ دیں تو کیمرے کی آنکھ سے وہ بات محفوظ نہیں رہتی ہے آپ کا کل بھی ہمارے سامنے ہیں آپ کا آج بھی ہمارے سامنے ہیں اور مشاہد صاحب آپ جب تنقید کرتے ہیں آج ہم نے آئینہ دکھانے کی پوری کوشش کی اور مجھے یہ بھی پتہ ہے جب ہم آئینہ دکھاتے ہیں تو ہم تو بہت برے ہوتے ہیں جو آپ کو آئینہ دکھا دے آپ کے لئے بہت برا ہوتا ہے لیکن میں بڑے یقین سے کہتے ہیں اس پروگرام میں ہم سب کو آئینہ دکھاتے ہیں کسی پارٹی کا کوئی بندہ کو غلط بات کر کے جائے ہم بیٹھے یہاں پر عوام کے لئے ہم بطور پاکستانی یہاں پر بیٹھے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں تمام ان لوگوں کی جو کہ پاکستان کی عوام کو گمراہ کرتی ہے تمام ان لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہیں ان کی یاد داشت میں اضافہ کرتے ہیں ان کو ماضی کی جھلکیاں دکھاتے کیونکہ کیمرے کی آنکھ سے اب کچھ محفوظ نہیں رہتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو آکس بند کر لیتی آپ کی چیزیں اب تو مائک لگے ہوتے ہیں آپ کے سامنے کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی یاد ہوگا شیق رشید صاحب کی گفتگوچے تھی وہ کیا بتا رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب بڑے خواہش مہند ہے مجھے یہ منسٹری دینے کے لیے بعد میں پھر ایک دوسرے صوری صوری آئی لابیو آئی لابیو ٹو کھلنا شروع کر دیتے ہیں ایسے عوام کو آپ لوگ گھماتے ہیں نا ایسے چکراتے ہیں واقعی آپ لوگ بڑے چلاک ہیں بہت ہوشیار ہیں اور آپ لوگ عوام کو گھمانا آتے لیکن عوام بھی بڑی ہوشیار ہے جنہوں نے آپ لوگوں کو ووٹ دی اور بعد میں پھر ووٹ نہیں دیتی عوام یاد رکھے گا عوام بھی پھر کہے گی پانچ سال کے بعد اب ایسے نہیں چلے گا تو میری بھی ریکویسٹ آپ لوگوں سے باپ بس کر دیں آپ لوگ اب بلکل سیدھی بات کیا کریں آپ لوگ عوام کو چکرانا گھمانا بلکل بند کر دیجئے اور اب پروگرام سے اجازت لینے سے پہلے آج کی آخری بات جی تو آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کیجئے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ناظرین ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں پر ڈھٹائی کا ثبوت دینے پر آ جاتے ہیں ڈھیٹ ہو جاتے ہیں یعنی ان کی کوئی سرزنش کرے بڑے تو سب کے گھر میں ہوتے ہیں نوازشیو صاحب آپ کا بھی کوئی بڑا ہوگا رانہ ملسانو اللہ صاحب آپ کا بھی کوئی بڑا ہوگا فواج چہدری صاحب آپ کا بھی کوئی بڑا ہوگا زرداری صاحب تمام لوگوں سے مقاتب ہیں یہ نہ سمجھیں ہم کسی ایک پارٹی سے مقاتب ہیں تمام پولیٹیشنز تمام انسان ہیں آپ تمام لوگوں کا کوئی نہ کوئی بڑا ہوگا اگر آپ کی کوئی سرزنش کرے آپ کو کوئی ڈانٹ پلائے آپ کو کوئی سمجھائے آپ کو کوئی بتائے کہ یہاں پر آپ غلط تو پتر ایتھے صحیح ہو جاؤ تسی تو آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اصلاح شروع کریں آپ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں نہ کہ ڈٹائی کا ثبوت دیں اور میرا دل بڑا باغ باغ ہو جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میری زندگی میں ایسا کوئی موقع آئے کہ میں یہاں بیٹھ کے اسی پلیٹ فارم پر ایسے نہیں چلے گا کہ پروگرام میں بول نہیں اس کے سکرین پر بیٹھ کے بولوں کہ یہ دیکھیں یہ لیڈر مان رہا ہے کہ یہاں میں غلط ہوں اور عوام سے ایکس کیوز کر رہا ہے سوری کر رہا ہے کہ I'm really sorry مجھ سے غلط ہی ہو گئی میں انسان ہوں میں معافی مانگتا ہوں عوام سے میں عوام کا مجرم ہوں میں کھڑ ہو کہ معافی مانگ رہا ہوں لیکن شاید ایسا خوابوں میں ہو سکتا ہے حقیقت میں نہیں ہو سکتا تو جاتے داتے صرف یہ کہوں گی کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور اپنی اصلاح کریں جب ہم سیکھیں گے اپنے آپ کو غلط مانیں گے جس طرح کسی مرض کی تشخیص ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ مرض لاحق ہے اور اب اس کو ہم نے یہ دوا دینی ہے دوا تب تک آپ شروع نہیں کر سکتے میڈیسن جب تک آپ کا جو مرض ہے اس کی تشخیص نہ ہو جائے اسی طرح جب آپ اپنی غلطی کو مانیں گے نہیں آپ ڈھیٹو کے ڈٹ جائیں گے کہ میں نے غلطی کی نہیں آپ اصلاح نہیں کر سکتے اصلاح کے مرحلے میں آپ داخل ہی نہیں ہو سکتے تو میں جانے سے پہلے کہوں گے خود کو بدلو پھر بدلے گا پاکستان پاکستان زندہ بات ڈاکٹر فضاق برخان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا دیر سارا خیال رکھے گا اللہ نگے بات اللہ نگے بات